بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی گلتی نظر نہ آتی ہو موت اور زندگی میں بس اتنا فرق ہے کہ زندگی سب کو دھوکہ دیتی ہے اور موت کسی کو دھوکہ نہیں دیتی سب کو آتی ہے گرور کس بات کا جناب آج زمین کے اوپر اور کل زمین کے نیچے جب کبھی تمہارا دل بینا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھم کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہے گصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے میوسیوں کی دیواروں میں اس کی رحمت امید کے دروازے کھولتی ہے آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے عجیب رسم ہے چار گروہوں کی میفل میں لگا کے زخم نمک کا مساج کرتے ہیں گریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو اور امید شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں تقریباً اٹھارہزار مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بڑھتا آپ کی محنت سے اگر کسی کو فیدہ ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی کو کوئی فیدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس محنت سے پیچھے ہر جائیے کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کو سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو تالیاں نہیں مارتے جب تم جیتتے ہو اپنے چہرے پر کوئی درد تحرین نہ کرو کیونکہ وقت کے پاس نہ آنکھیں نہ احساس اور نہ دل مال و دولت کا انسان کے ہاتھوں سے چلا جانا نقصان نہیں بلکہ بڑا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہے اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں گے اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچا رکھیں گے تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیب دا کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیب دا کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے اس لیے تکلیب کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ سمجھدار وہ نہیں ہوتا جو زیادہ پرہ لکھا ہو بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے عزت عورت کو دیے جانے والے توفوں میں سب سے اہم خوبصورت اور نایاب توفہ ہوتا ہے مگر اتنا قیمتی توفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے تنکیر فکر بازی اور تنز سے حوصلہ نہ ہارو شور کھلاری نہیں تماشا ہی کیا کرتے ہیں اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوڑ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گیرے باندھ اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے خوشوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے فیسوں سے ہے طریق کو آپ کے ماجی سے کوئی گرد نہیں کہ وہ کیسا اور کتنا شاندار گزرا ہے وہ آپ کا حال دیکھ کر آپ کا مستقبل طے کرتی ہے اور یہی قنون فطرت ہے کچھ لوگوں کو پچتاوہ بھی نہیں ہوتا ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفیر وئیے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پچتاوے بھی زرفوالوں کے لیے ہوتے ہیں ملامتیں بھی انہی کے حیثے میں آتی ہیں بے حص لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے اچھا انسان ارازی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت دس گناہ بڑھ جاتی ہے جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قیاد نہیں کیا جاتا انہیں ازاج ہو دیا جاتا ہے انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بد قسمت تھے احمق مقابلہ جواب نہ دے کر کرو اس سے مو پھیر لو جواب نہ دو گے تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے احمق کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے عورت کی برکت اس کے اخراجات کم ہونا اور اس کا اچھی اولاد پیدا کرنا ہے اور اس کی نحصت اس کے اخراجات زیادہ ہونا اور اس کا بھری اولاد پیدا کرنا ہے ہر انسان وہی دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق ہی گئی ہو خدا کی قسم تمہیں ضرور ادم آیا جائے گا خدا کی قسم ضرور تمہاری چھانٹی کی جائے گی خدا کی قسم تمہیں ضرور چھلنی سے چھنا جائے گا حتیٰ کہ تم میں سے بہت کم لوگ باقی رہ جائیں گے جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہو گی تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوگی صرف تین جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو رازی کر لے دوسرا جنگ میں جھوٹ بولن اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلاح کرانے کے لیے جھوٹ بولن چھے جگہ ہنسنا پچیس جنا کے برابر ہے قبرستان میں ہنسنا جنازے کے پیچھے ہنسنا علماء کی مجلس میں خلافت قرآن پاک میں محجد میں یہاں ازان ہوتے وقت امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا شکریم